سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدی پرمار حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی کہانی نیا قصہ لے کے آج میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناوں گا جو شاید کل پرسوں کے پہلے میں نے بھی نہیں سنا تھا لیکن کچھ جو پچھلے دنوں میں سرچ کرتے کرتے معلوم پڑھا تو وہ قصہ سامنے آیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹی دگڑی چال کا قصہ اور اس کے ساتھ لگتی ہوئی دوسری ایک کلاسٹر آف چالز تھی جن کو کہتے تھے دوسری وان پورٹی پور ٹینیمنٹ مطلب ایک علاقے میں کچھ بیس باویس چال ہیں لوگ جہاں پہ رہتے ہیں جیادہ تر لوگ شیف سینہ کے سپورٹر تھے اور وہ باویس چوویس بیلڈنگوں میں چوویس بیلڈنگ تھی سا ہے ٹوٹر نمبر کچھ کو پتہ نہیں کو کبھی چال وہ ٹوٹ گئی ہیں سب ان کے جگہ پہ ٹوبر بن گئے پرانے لوگ کم رہے ہیں نئے لوگ آگئے ان کو اتنا اتحاس معلوم نہیں لیکن کچھ لوگ میں نے پرانے دھونڈے جو اس علاقے میں رہتے تھے کچھ چال ابھی تک بچی ہیں چار پانچ جن میں وہ پرانے لوگ رہ رہے ہیں ان سے میں نے تین چار دن بات کیا تو یہ قصہ سامنے آیا کہ اس کلاسٹر اور بیلڈنگ میں جس کو کہتے ہیں بی آئی ٹی چالز بی آئی ٹی چالز اور یہ سٹویٹڈ ہیں آگری پارہ پلیس ٹیشن کی بیک سائیڈ میں کہہ لو یا نیر آسپیٹل کے سامنے والی روڑ جو مدنپورا کی طرف جاتی ہے وہاں پہ اور اس کے نزدیک ہی ہے وائی ایم سی اے کا سویمنگ پول اور اس کے نزدیک بلکل ہے جو میں کئی بار آپ کو قصہ بتا چکا ہوں باشو دادا کا بغلا رہیم خان کا بغلا جو کریم لالا کے چھوٹے بھائی تھے ان کا بغلا اور اس کے ساتھ میں وہ بغلا جہاں پہ یوسف پٹیل نے بیلڈنگ بنائی تو کہیں تو بہت سالوں سے دشکوں سے وہ ایریا کرائیم انفیسٹڈ تھا لیکن عام لوگوں کی جو رہتے تھے وہاں پہ ان کا شہد اتنا واسطہ انڈر ورلڈ کی گتی بیدھیوں سے نہیں تھا لیکن بی آئی ٹی چال کی ان چوویس بلڈنگز میں تقریباً بارہ بلڈنگز ایک طرف بارہ بلڈنگز ایک طرف جو ہوا کرتی تو اس زمانے میں ان کے بیٹ میں ایک ہنومان مندر تھا سینٹر میں اور وہ بھگوان کا گھر جو تھا ہنومان کا گھر وہ دونوں چال کی باؤنڈری گنا جاتا تھا ایک کومن پلیس گنا جاتا تھا اس کے ایک طرف یہ مارتوں میں دوسرا ہیڈکوارٹر جو امر نائکہ ہیڈکوارٹر تھا ون پوٹی پور ٹینیمنٹ جو جیل ہے ہماری آرتو روڑ جیل اس کے پاس کورنر پہ اور دوسرا جو باقی دوسری بلڈنگ تھی مندر کی دوسری طرف وہ چھوٹی دگڑی چال اس کو کہتے تھے جو چھوٹا دگڑی چال وہ ہیڈکوارٹر تھا دوسرا ہیڈکوارٹر کیمپ آفز اس کو بولتے ہیں اور ان گبلی کا جب دگڑی چال میں جگہ کم پڑتی تھی جہاں کو خطرہ ہوتا تھا پلیس کی ریڈ ہوتی تھی جہاں کسی دشمن گینگ کے خطرے کا کوئی ایسی گھنٹی بجتی تھی تو گبلی گینگ کے زیادہ تر شوٹر یا چھوٹے موٹے ہیلپر ایرن بوائز ان سب کو دگڑی چال سے باہر نکال کے ان بی آئی ٹی چال کی ان بارہ بلڈنگ میں بھیج دیا جاتا تھا اور وہ بلڈنگ کو دگڑی چال سے دور نہیں ہے دگڑی چال کی جو بیک سائیڈ ہے پیچھے والی جو دیوار ہے وہاں سے راستہ نکال کے بی آئی ٹی چال جانا ہو تو پانچ منٹ بھی نہیں لگتے تو سٹریٹیجی کلی وہ بہت کنوینینٹ علاقہ تھا اور ان گبلی کے لوگوں کے لیے چھپنے کا رہنے کا اور اس بات کا ذکر اس لیے نکلا میں آپ کو بتا دوں کہ کل میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اور ان گبلی کی ناگپور جیل کی ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن جب میں کل ستیش راجے کی سٹوری کی پوری انفرمیشن نکال رہا تھا تو اس میں سے جو نئی جانکاری سامنے آئی اس کی وجہ سے میں نے وہ تصویر بعد میں نہیں آپ کو دکھائی لیکن آج دکھا رہا ہوں کیونکہ اس تصویر کا جیادہ تعلق جیادہ اس کا ریلیشن جو ہے وہ آج والی سٹوری کے ساتھ ہے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بارہ ملڈنگ امر نیک گینگ اور بھائی ٹھاکر گینگ اس زمانے میں جو دونوں ایک ساتھ میں بات کر رہا ہوں انیس سو پچاسی سے انیس سو اسی سے لے کے انیس سو نبے تک کی اس دک سال کی بات کر رہا ہوں تو اس کو کنفیوز مت کرنا باہر کے سمیے سے اس کے بعد تو کافی کچھ بز لگیا بہت کچھ چینج ہو گیا تو انیس سو اسی ایک آسی میں مل سٹرائک کے وجہ سے جو لڑکے گینگ میں جانے شروع ہوئے ان میں سے بڑے بڑے نام وہ اسی چال میں رہتے تھے جن کو بی آئی ٹی چال کہتے تھے جو جس کو ہم چھوٹا دگڑی چال کہتے ہیں اس میں ارن گبلی کے سب سے بڑے شوٹر دلیب کلکرنی ڈی کے بوس اس کے علاوہ گنیش بوسلے وکیل بھائی وہ اسی چال میں رہتا تھا اور تیسرا بڑا آج میں ان کا جو پورا فائنانس کا کام دیکھتا تھا تین سر لوگوں میں سے ایک تھا مالی بھائی دتا رام بھیکو جی مالی تو مالی بھائی بھوسلے بھائی وکیل اور ڈی کے دلیب کلکرنی یہ تین بڑے نام تھے اس زمانے میں ارن گبلی گینگ تھے یہ تینوں وہاں پہ رہتے تھے اور ان کے ساتھ بدکسمتی سے ایک لڑکا شوق بیچارے جو افیلییٹر تھا اور ان امرنا گینگ سے اور امرنا گینگ کا بھائی تھاکر کے ساتھ ان دنوں میں سمجھوتا تھا یہ سب لڑکے لوگ بھی اسی چال کے دوسرے حصے میں رہتے تھے جن کا لیڈر تھا گوویندر رہاتے نام تو اور بھی بہت ہیں لیکن ان کا کوئی پیدا نہیں بتانے کہ نہ آپ کو یاد رہیں گے نہ مجھے یاد رہیں گے تو دستر جو رہاتے تھا گوویندرہاتے جو بہت ڈینجرس قسم کا آدمی تھا اور بڑا تکڑا شاپ شوٹر تھا اس علاقے میں اس کی کہانی بعد میں سناؤں گا اور اسی بلدوں میں دوسرا بڑا نام جو امرنا گینگ کا تھا گیڑیا ماما گیڑیا بھائی بہت کترانا کا آدمی وہ بھی اسی چال میں رہتا تھا اور جو اشوک بیچارے تھا گلتی سے وہ رہتا تو تھا ارون گبلی کے گھر میں دوسری چال کے کلسٹر میں لیکن افیلیٹر تھا امرنا گینگ سے تو اس کا وہاں رہنا اس کی جان کو بہت بھاری بڑا اب اس چال میں کیا کیا ہوا اس چال کا ذکر کیسے نکلا جو آپ کو بتانا بہت جروری ہے کیونکہ بہت سی باتیں جو بڑے بڑے لوگوں کی ہیں وہ خواروں میں نٹ پیچھاپتی رہتی ہیں وہ آپ کو پڑھنے کو مل جاتی ہیں لیکن یہ قصہ آپ کو کہیں پڑھنے کو نہیں ملے گا تو جو اس کے بات ایسے نہیں کے لیے کہ جب میں رسرچ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ ستیش راجے پہ جو اٹیک ہوا تھا نائنٹین انیس سو اٹھاسی میں وہ اٹیک جو تھا اس کی پوری تیاری جو تھی پوری پلاننگ وہ اسی بی آئی ٹی چال کے ایک گھر میں ہوئی تھی جس میں صدا پاولے اپنا ویجے اس کے ساتھ تھی وکیل کلکرنی وغیرہ یہ سب دس بارہ ویجے ٹانڈل یہ سب لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے پوری تیاری مان سے کی گئی لڑکوں کو بلایا گیا کیسے فیلڈنگ لگانی ہے اس کے بعد اپوائنٹر ڈے کو جس دن حملہ ہونا تھا اس دن دو آدمی موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں وہاں سے دگڑی چال میں ہتھیار لینے کے لیے یہ آپ کو بتا دوں کہ جو یہ بڑے بڑے گینکٹر ہوتے ہیں ان کو دو چار جو خاص ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی لوگ کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے ہتھیار ان کو صرف کام کرنے والے دن کچھ گھنٹے پہلے دیے جاتے ہیں اور کام بجانے کے بعد وہ ہتھیار واپس جمع کروانے پڑتے ہیں جب کبھی بعد میں جرورت پڑتی ہے کہ آدمی کو حاضر کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ میں ہتھیار پیش کرنے پڑتے ہیں تو ہتھیار بھی بدل دیے جاتے ہیں آدمی بھی بدل دیے جاتے ہیں آپ کے بہت ساری لوگوں کا سوال آیا کہ آپ کن لوگوں نے مارا قاتل کون تھے ان کا نام آپ نہیں بتاتے میں آپ کو آج چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں بڑی تفصیل سے پھر کسی اور اپیسوڈ میں بات کروں گا آدھے جو اٹیک انٹر ورڈ کے ہوتے ہیں اس میں اصلی مارنے والوں کے نام نہیں آتے کام کوئی اور کرتا ہے پیش کسی اور کو کیا جاتا ہے کوئی کمپنی نہیں چاہتی کہ اس کا بڑا نام بڑا شاپ شوٹر پلیس کے ہتھو چڑ جائے اور اس گینگ کمزور ہو نام ان کا دیا جاتا ہے ہوا فلا دی جاتی ہے کہ یہ کامیں لوگوں نے کیا وہ کرتے وہ سائز میں نکل جاتے ہیں لیکن پیش دوسرے آدمی کیے جاتے ہیں جن کو ڈمی کہا جاتا ہے اور اسی لیے بہت سارے کیسز میں پلیس کی انویسٹیگیشن فیل ہو جاتی ہے کنوکشن نہیں ہوتی لوگ اصلی لوگوں کو کاتلوں کو گواہ پہچان نہیں سکتے وہ یہ لبا چڑھا قصہ ہے پھر کبھی سناوں گا تو میں اس لیے نام زیادہ نہیں لیتا ہوں مارنے والوں کے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مارنے والا کچھ اور ہوتا ہے نام کسی اور کا ہوتا ہے تو عام لوگ تو پہچانتے نہیں ہوتے ان کو کون کون ہے اب صدا پاولے آپ نے فوٹو دیکھ کی ہوگی میں نے دیکھ کی ہوگی لوگ پہچانتے ہیں لیکن صدا پاولے جب بلٹی بجار میں جا کے کسی کو مارے گا تو اس علاقے کے لوگوں کو تھوڑی معلوم ہے کہ مارنے والا صدا پاولے ہے جا تاریا کولی ہے جا ویجیٹ آنڈل ہے جا ڈی کے باس ہے تو ان کے لیے تو ایک انسان ہوتا ہے جس کی اتنی ہائٹ ہوتی ہے اس قسم کے بال ہوتے ہیں اس قسم کی آنٹھیں ہوتی ہیں اس قسم کا ناک کان ہوتا ہے تو خیر یہ میں پوری ڈیٹیل انڈر ورلڈ میں کنٹریکٹ کلر شاپ شوٹر کیسے بنتے ہیں کیسے ختم ہوتے ہیں پھر کبھی یہ بتاؤں گا اس لیے میں زیادہ طور پر نام لینے سے پرہیز کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت بار گلت ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹی دگڑی چال جہاں پہ ستیش راجے کو مارنے کی پوری پلاننگ ایک دن پہلے سے چل رہی تھی وہ سب شارپ شوٹر جن لوگوں نے مارا اور جو سپورٹ ٹیم ہوتی ہے جہاں پہ یہ حادثہ کرنا ہوتا ہے پوائنٹ فکس کیا ہوتا ہے کہاں پہ ایکشن ہونا ہے اس ایریا کے نزدیک پچاس سو گز کی دوری میں آٹھ دس بارہ بندے اور بھی بھیجے جاتے ہیں جو پہلے سے وہاں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا شکار آئے گا اور اس کو مارنے کیلئے ہمارے آدمی آئیں گے کہیں کوئی آڑچن ہوئی کوئی بیچ میں اور گاڑی آگئی بھینا کسی کارن کے یا کچھ بھیڑ کٹھی ہو جائے تو اس میں سے اپنی ٹیم کو بچا کے کیسے لے کے جانا ہے اس کے لیے ایک سپورٹ ٹیم جایا کرتی ہے جس میں دس بارہ کئی بر بیچ لوگ بھی ہوتے ہیں یہ عام لوگوں کو معالم نہیں ہے تو اس لیے وہ جو سپورٹ چنا جاتا ہے اس میں پہلے سے ہی نگاہ رکھی ہوتی ہے اور ایک اس کے پیچھے یہ کیمرہ جنسی دستہ اور ہوتا ہے کہ کسی کارن یہ ہمارا شکار اس سپورٹ سے بچ کے نکل جائے تو سیکنڈ اٹیک کیسے کرنا ہے اس کے لیے دوسری ٹیم ہوتی ہے تو یہ بہت لبی چوڑی پلاننگ ہوتی ہے یہ اتنا آسان نہیں جتنا آپ کو لگتا ہوگا کہ چار لوگ آئے ٹیکسی لوگیں کانچ توڑا اور گولی مارکے بھاگ گئے اس کے پیچھے بہت لبی چوڑی پلاننگ چلتی ہے اور لوگوں کو بڑے دھیان سے چنا جاتا ہے وہ انفرمیشن جو تیاری ہو رہی ہوتی ہے وہ کہیں لیک نہیں ہو اس کے لیے ان لوگوں کو ایک خاص جگہ پہ ایک طرح سے نظر بند کر کے رکھا جاتا ہے جہاں سے وہ آپریشن پورا ہونے تک باہر نہیں جا سکتے کیونکہ اگر کوئی آدمی کلتی سے باہر چلا گیا اور اس نے کہیں پلیس کو یا اپوزر گینک کو انفرمیشن دے دی کہ آنے والے دنوں میں آپ کے آدمی کی اوپر اٹیک ہونے والا ہے تو پوری تیاری دھری کی دھری رہ جائے گی اور بہت بڑی سمسیاں کھڑی ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو کسی بھی بڑے ایکشن کے پہلے چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ چھوٹی دھگڑی چال جس کو بی آئی ٹی چال کہتے تھے اسی چال میں بارہ نمبر تیرہ نمبر چودہ پندرہ سولہ جو چال تھی ان میں سے ہی ایک چال میں چودہ نمبر میں بھوصلے وکیل باوو یہ اسی چال میں پیدا ہوا تھا اس کی ماں بہت گریب تھی گریب گھر کے آدمی تھا وہ بچاری دودھ کے پاؤش لے کے جو مہاراشتہ سرکار کی دودھ کمپنی ہوا کرتی تو اس کے تھیلیاں لے کے پہلے زمانے میں بوٹل آتی تھی وہ لے کے گھر گھر کے باہر رکھتی تھی اور وہ دودھ بیچ کے اپنا کام کمائی کر کے اپنے بچوں کو پالتی تھی جن میں گنیش بھوصلے ایک تھا اور وہاں سے ایستہ ایستہ وہ لڑکا بڑا ہو کے اپنی ماں کے ساتھ بڑا ہوا تو وہ بھی دور ڈالنے لگا لوگ کے گھروں میں جا کے اور اس کے بعد جب کیونکہ وہ اس چال میں اور بڑے لوگ رہتے تھے ارہن گبلی سے جڑے ہوئے پڑوس والی چالوں میں دوسرے گینکٹر رہتے تھے تو ان کے ساتھ ملتے جلتے گلتے یہ سب لوگ ایک کے کر کے ایٹی تھی کے بعد جب سٹرائک کامگار سٹرائک بہت زوروں سے چلی سیٹریاں بند ہو گئی تو یہ لوگ آرگینائز کرائی میں آگئے انہی میں ایک سکتا شوک بچارے اب اس چال میں جہاں گینکٹر رہتے ہیں وہاں پہ لڑائی نہیں ہو یہ تو ہو نہیں سکتا جو بی آئیٹی چال کا کلسٹر ہے جہاں دو گینکٹر لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ لڑائی نہیں ہو جی تو ہوگا نہیں تو وہاں پہ دو مرڈر جو بڑے ہوئے میں ان کا کس ساتھ سناؤں گا چھوٹی دگڑی چال میں پہلا مرڈر اشوک بچارے کا ہوتا ہے وہ اسی چال کے ایک سیکنڈ پلور میں رون میں رہا کرتا تھا چھپ کے رہتا تھا کہیں آتا جاتا نہیں تھا لیکن اس کے جب ارون گبلی گینک کے لوگوں سے جھگڑا ہوا جن میں مالی بھی تھا مالی بھائی اور بابو ریشنب بھی تب ہی زندہ تھا اور وکیل تھا ڈی کے بھائی تھا تو ان لوگوں سے اس آدمی کا چھوٹی سی بات سے چندہ بندہ کوئی اکٹھا کرنا تھا آنے والے کچھ تیوہار کے لیے وہ چھوٹے موٹے داروں کی اڈے چلتے تھے ساتھ والی گلی میں اس کو لے کے جھگڑا ہوا تو اس جھگڑے کو لے کے ایک دن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اشوک بچارے کو راستے سے اہتانا پڑے گا یہ دوسرے گینک کا آدمی ہماری ایریے میں رہ رہا ہے اس کو کئی بار کہا بھی گیا کہ تو یہاں کا اپنا روم چین کر کے بھیج کے نہ چھوڑ کے اپنے گینک کی سائیڈ پہ چلا جا ہماری ایریے میں مت رہا ہے تیری جان کو خطرہ ہو سکتا لیکن وہ مانا نہیں کیونکہ اس کا اپنا گھر تو تھا نہیں مہم باپ کا گھر تھا وہ بھیجنے کو تیار نہیں تھے گھر کے ہوتا ہے ایک سو اسیس کی ریپیٹ کا ایک روم ہوتا تھا اسی روم کے اندر سب کچھ اور اس چالی کے لیچے جا کے باہر ایک سیپریٹ کومن ٹائلٹ فسیلٹی ہوا کرتی تھی جہاں پوری چال کے عورت مرد بچے سب وہاں جاتے تھے تو کافی مشکل کی زندگی گزارنی پڑتی تھی چھوٹے چھوٹے کمروں میں پوری فیملی شادی شدہ لوگ بھی وہاں بچے بھی وہاں جنگسٹر بھی وہاں بڑے بھی وہاں تو اس چالز میں یہ بچوں کا جنم ہوا تو جس دن یہ جھگڑا ہوا اس کے پہلے شوق بچارے کو وارننگ دی گئی کہ تو چھوڑ کے چال چھوڑ کے جا نہیں تو تیرا کام بجا دے گئے وہ نہیں گیا تو ایک رات کو اس کے اوپر بابو ریچم ماری بھائی اور یہ باقی لوگوں نے وکیل بھائی ان لوگوں نے رات کو اس کو آدھی رات کو حملہ کیا جب وہ سویا ہوا تھا وہ ہمیشہ اپنے پاس ایک جو گورکہ لوگوں کی کھکری ہوتی ہے ہتھیار ہوتا ہے بہت زبردست جو گورکہ نپالی لوگ یوز کرتے ہیں آرمی میں بھی یوز کی جاتی ہے اس کو کھکری کہتے ہیں کھکری چلانے کا ماسٹر تھا وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا سونے کے تائم پہ بھی سرانے کے نیچے کھکری رکھتا تھا اور جب اس کا وہ دروازہ توڑ کے اس کو رات کو اٹیک دیا گیا سیڈل لی تو اس نے اپنی کھکری نکالی اور اپنے بروڈیوں پہ اٹیک کرنا شروع کیا لیکن یہ زیادہ لوگ سے اس کو اوبر پاور کر لیا گیا اور مالی نے اس کا ایک تلوار سے یہ تلوار کوئیتے لے کے گئے تھے تب یہ گولیاں چلانے کا رواج نہیں تھا یہ نائنٹین ایٹی تھی کی بات کر رہا ہوں میں انیس اتراسی کی تو اس آدمی کا وہ مشہور ہوا قصہ آج تک اس چول میں بھی باہر بھی کہ وہ ایک تلوار جو چلائی اس سے شوک بچارے کا ایک کان پورا کٹ ہو کے اس کے سر سے الگ ہو کے سامنے والی دیوار سے جا کے چپک گیا تھا اور وہ کافی دیر تک خون کی وجہ سے کہو جا کسی اور کارن سے جتنی سپیل سے وہ گیا تو جا کے دیوار کے ساتھ چپک گیا یہ ایک فوکلور اس چال میں آج تک بھی کہی جاتی ہے بہت سے لوگ اس کے مرنے کے بعد صرف وہ دیوار پہ لٹکا ہوا کان دیکھنے کے لیے گئے تھے تو یہ ایک اور کوئی تیس پینتیس بار اس کی باڈی کی اوپر کیے وہ اس چول کے گلیارے میں جو باہر سب رومز کا کومن پیسج ہوتا ہے اس میں سے اس کو بھگا بھگا کے مارا اتنے بار کیے اور اس کے بعد جب وہ گرا تو بھی اس کو نہیں چھوڑا گرنے کے بعد اس کو سیکنڈ پلور سے اٹھایا گیا اور جو پیچھے مندر تھا ہنومان مندر چھوٹا سا کمپاؤنگ تھا کھالی وہاں پہ اس کو سیکنڈ پلور سے نیچے پھینک دیا گیا یہ ایک بہت بھروٹل مرڈر تھا اور پورا وہ جو علاقہ تھا بی آئی ٹی چال کا وہ کافی دہشت میں تھا پلیس کی ریڈ یہ سب کام کر کے سب کے سب لوگ اپنا گھر چھوڑ کے دیوار بھان کے بھاگ کے دگڑی چال میں شرن لے لیے بہت سے مہینے کوئی آدمی اپنے گھر پہ نہیں آیا تو یہ اس قسم کے زندگی تھی ان کی اور ارنگبلی نے ہمیشہ اس قسم کی سٹویشنز کا فیدہ اٹھایا ان لوگوں کو دگڑی چال میں شرن دیکھ کے اس نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو اپنے غلام بنا لیا اور یہ لوگ ارنگبلی کے بہت بڑے پین ہو گئے اس کے احسان کے نیچے دبنے آگئے کہ بھائی نے ہماری اتنی حلب کی ہے تو یہ اس پہلا مرڈر اس کے بعد جو عمر نیک گینگ اور ورار گینگ تھا بھائی ٹاکر کا وہ اس ٹاکر میں تھے کہ ان لوگوں کو مارنا ہے اور شوک بچارے کی مرڈر کا بدلہ لینا ہے لیکن اس کے بعد حالات کچھ ایسے بنے کہ بابو ریشب مارا گیا باقی لوگوں نے شرن لیلی دھگڑی چال میں ایک دو بار دھگڑی چال پہ اٹیک بھی کیا گیا لیکن کوئی ان کے ہاتھ نہیں آیا تو کرتے کرتے دیکھی پندر ورلڈ کی لڑائی کتنی دور تک جاتی ہے 1989 میں وہ عمر نیک کے لوگ اور بھائی ٹاکر کے لوگ جن کا لیڈر گوون رہاتے تھا ان لوگوں نے شوک بچارے کا مرڈر نہیں بھولا اور 19 اے لوگ ان کو نگاہ رکھتے تھے یہ لوگ رات کو گھر آتے تھے سب کبھی آتے تھے ماں باپ کو ملنے لیکن دل میں گل رہتے تھے گبلی گینگ کے لوگ اس کے بیٹ میں چھوٹا تک قصہ کو سنا دوں کہ جو وکیل بابو تھا اس کی شادی وہاں اسی چال میں ہوئی اس کی بیوی وہاں پہ رہتی تھی وہ بابے سینٹرل کی رہنے والی تھی اور آس پاس کے جو بگلے تھے وہاں میر لوگوں کے ان کے گھروں میں کام کرتی تھی تو پہلے تو اس کی ماں اس لب میریج کے خلاب تھی لیکن جب وکیل بابو نے زیادہ بحث کیا تو شادی کے لیے راضی ہو گئی اور دیکھئے یہ انڈر ورلڈ کی زندگی کہ جب اس کے پہلا بیٹا پیدا ہوا بھوصلے بابو کا وکیل کا تو وہ کچھ دن تک اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آسکا دشمن گینگ نے اتنی بڑی فیلڈیں لگا کے رکھتی تھی کیا اب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو جرور آئے گا لیکن وہ نہیں آسکا اور ان دنوں میں اس کا بیٹا بیمار ہوا ایک لیڑی مہینے کا تھا اور اس کی وجہ بیماری کے وجہ سے اس کی موت بھی ہو گئی تو یہ ایس تھی کچھ جو آج کل ہمیں فلموں میں سیریل میں دیکھنے کو ملتا ہے اس قسم کی کہانیاں اس قسم کی حالات ان کی اصلی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی گلی میں وہ لبا چوڑا کتھا میں پھر کبھی سناؤں گا وکیل بابو کی پوری زندگی بھوزلے کی گریج بھوزلے کی پوری لائیف کیسے اس چھوٹے سے گلی سے رکھلے کہ اس نے دارو کا دردہ شروع کیا وہاں پہ پھر کیسے اس کی رہاتے سے لڑائی ہوئی تو کیسے اس کا بسرہ ہوئی وقت ہے تو چھے سال انتظار کرنے کے بعد ان کو معلوم پڑا کہ آج جو مالی ہے مالی بھائی یہ اپنے گھر کسی جروری کام سے آئے گا کوئی اس کے گھر میں کوئی تکلیف تھی تو اس کو گنیز بابو نے منع بھی کیا کہ تو وہاں پہ مت جا ان کو یہاں پہ دھگڑی چال میں بلالا ان لوگوں نے فیلڈنگ لگا کے رکھتی ہوئی ہے کئی مہینوں تک وہ لوگ سامنے والی چال کے سیکنڈ فلور کی کھڑکی سے مالی کے گراؤنڈ فلور کے گھر پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے شفٹوں میں لوگوں کو جھوٹی لگتی تھی خاص طور کے رات کو کہ کب آئے گا تو اس کو ماریں گے چھوڑے گے نہیں جہاں گنیز بابو آجائے تو اس کو ماریں گے جہاں ڈی کے بھائی آجائے جو بھی چال میں ان کو نظر آئے گا وہ فیلڈنگ لگا کے رکھی ہوئی تھی کتنی لمبی پلاننگ کتنی پیشنس ہوگی آپ انتازہ لگائیے خیر ایٹی نائن کو ایٹی نائن میں ایک دن مالی سے رہا نہیں گیا وہ دگڑی چال چھوڑ کے اپنے گھر باپس آتا ہے جیسے میں نے کہا کہ کومن ٹوائلٹ ہوا کرتا تھا اس کو کچھ واشروم یوز کرنے کی مجبوری ہوئی گھر سے نکل کے جیسے ہی وہ واشروم جا رہا تھا یہ سات آٹھ لوگ تلوار کوئتے خوکھری یہ لے کے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور وہی حلومان مندر جو تھا اس کے سامنے جہاں پہ اشخوک بیچارے کی لاش گرائی گئی تھی وہاں پہ اس کو گرا کے چونتیس وار تلواروں کے کوئتے کے چاکو کے اسی اوپر کیے گئے اور اس کو مرا ہوا سمجھ کے چھوڑ کے گورنٹ رہا تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جوہاں سے بھاگے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور اس کو وہاں سے اٹھا کے نائر ہسپیٹل لے جایا گیا تب تک زندہ تھا اتنے زقم ہونے کے بعد بھی تو نائر ہسپیٹل میں جا کے مالی بہو کی موت ہوتی ہے اس کو وہاں سے لا کے واپس اس کا کریہ کرم کیا جاتا ہے اسی طرح جب بہت سالوں کے بعد وکیل بہو کا انکاؤنٹر ہوتا ہے چمبور میں تو اس کی باڈی کو لا کے بھی وہی پہ اسی چول میں اس کا جو کریہ کرم تھا وہ کیا گیا آنے والے دنوں میں میں آپ کو کہانی سناؤں گا جو چھوٹا جو سیکنڈ ہیڈ کوارٹر تھا امر نیک اور ویرار گینگ کا اس میں کیسے کیسے کارڈ ہوئے کیسے گیڑیاں ماما کی موت اسی کمپاؤنڈ میں اسی حنومان مندر کے پاس ہوئی یہ قصہ آنے والے دنوں میں سناؤں گا اور آج آپ دیکھیں اور ان گبلی کی وہ تصویر جو میں نے آپ کو کل پرامس کیا تھا اس میں یہ سب لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیا ہیں اور بھی لوگ ہیں اس تصویر میں آپ پہچان جاؤ گے اور آج کے لیے اتنا کافی کل تک انتظار کیجئے آپ ساکھا بہت بہت دھنی آواز شکریہ